بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی سبحانہی دن بہت ساری حائشوں امیدوں اور ٹھیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کا ملاب سٹارٹ کرتے ہیں اور میں یہاں پر موپھلی صاف کر رہی ہوں بھائی کو ملی تھی گفت میں تو وہ ان کے پاس تھوڑی سی موپھلی ابھی تک رکھی ہوئی تھی تو پھر بھابی نے کہا اس میں زندہ تھوڑا سا جتنے اس میں خراب دانے ہوتے ہیں وہ نکال لو تو پھر رات کو ہم لوگ کریں گے کچھ یہ بنائیں گے اور بیٹھیں گے تو اچھا لگتا ہے نا بیٹھ کر موپھلی کھانا اس سیزن میں اور تو پیر کے بعد کا یہ شام کا ہے ملاب میرا کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد پھر اب یہ میری سسٹر بنا رہی ہیں بچوں کے لیے فرائز بنا رہی ہیں کیونکہ بچے ہمارے ساتھ زائر بڑوں کے ساتھ کھانا صحیح سے نہیں کھاتے اور اس کے بعد پھر اپنے ہی ٹائم پر کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ گئی ہے تو وہ بنا رہی ہیں اور اس کے پاس بچوں کا اتنا جھمگٹا ہے کہ پہلے مجھے دے دیں پہلے مجھے دے دیں اور فرائز تو سبھی بچوں کو زائر زیادہ پسند ہے برتن دھل چکے ہیں بھابی نے ہمیں دھونے نہیں دیئے میں نے کہا دھو دیتی ہوں تو وہ کہنے لگی کہ میں دھو لوں گی آپ اور کوئی کام کر لو تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے تو کھانا کھانے کے بعد پھر یہ ہو اس کے بعد پھر میں اور بھابی آ گئے تھے باہر بچوں کے پاس ہم نے میری سسٹر کو بٹھا دیا کیونکہ کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے گھر پہ کیونکہ بچے پھر تنگ کرتے ہیں امی کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں پھر بھابی کی گھر سے امی کے گھر پہ آ گئے اور پھر وہاں سے ہم دونوں چلے گئے تھے یہ میری ہماری کی ایک فرینڈ ہے ان کا کپڑے کا کاروبار ہے تو چھوٹی سی شاپ انہوں نے اپنے گھر پہ بنائی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ یہاں پہ کپڑے لینے کے لئے کاسمیٹک کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس طرح کی گھر پہ اس طرح کرتی ہیں عورتیں تو ہمارے شہر میں اس طرح سے ہوتا ہے تو ان کی بھی ایک چھوٹی سی شاپ گھر میں بنائی ہوئی ہے جس میں کپڑے بھی ہیں کاسمیٹکز عورتوں کی ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس اور یہ ایک سنگل پیرنٹ ہے اور ان کا بیٹا جب پیٹ میں تھا تب ان کے ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر اب بیٹے کو پڑھایا لکھایا اس کے بعد ان کے بیٹے کی اچھی جوب ہے کراچی میں اور ان کا ایک میجر آپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ان کے پاس جانا تھا میں نہیں گئی تھی اور انہوں نے مجھے خود فون کر کے بتایا کہ میری ایسی طبیعتیں اور آ جاؤ کانا بھی ضرور تھا تو پھر میں نے بھابی سے کہا کہ آپ کو بھی کام ہے ان کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں کپڑے وغیرہ لیتی ہیں بھابی بھی تو یہ ان کے پاس آج کل یہ چھوٹا سا ڈاگی پالنے کا ان کو شوک ہو گیا ہے تو اب یہ میرا جو چھوٹا بھتیجہ ہے ان کے پاس وہ کیٹ تو ان کے پاس جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ کمپورٹیبل نہیں ہے اس ڈاگی سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے اور یہ ہیں ان کی شوپ اس طرح سے کپڑے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور کاسمیٹک ہے پرفیوم ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے پاس اور ماشاءاللہ سے اب بیٹے کی شادی بھی کر دی ہے اور اچھی جاب بھی ان کی ہو گئی ہے اور یہ ان کی بہو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ان کے پاس مٹھائی بنتی ہے وہ ہوتی ہے میتھی کی تو میں نے کہا کہ یہ ریسیپی مجھے دے دو تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تم سے بنے گی نہیں کیونکہ یہ جو خاص لوگ جو بناتے ہیں جو ان کو عادت ہے وہی بنا سکتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں سردیوں کے لیے یہ لوگ خاص طور پر بناتے ہیں میتھی ڈالتے ہیں اس میں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور دیسی گھی ہوتا ہے ایک طریقے سے یہ لوگ بناتے ہیں مٹھائی اور پھر اون میں اس کو گرم کیا انہوں نے کیونکہ گھی ہوتا ہے اور تھنڈ بہت زیادہ تھی تو پھر ان کی بہوں نے وہ گرم کر کے وہ ہمیں دیئے ہیں ان کو وغیرہ یہ لے کر آئی تھی میں نے کہا ہم لوگ صرف ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن وہ کہہ رہی تھی نہیں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں اس کے بعد پھر بھابی کو پولر بھی جانا تھا پھر ان کے ہاں سے نکلے ہیں پھر پولر جانے کے لیے یہ ہے میرے چھوٹے سے شہر کی گلیاں اس طرف کی ایک گلی تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی تھی امی والوں کے گھر کے پاس کی اس کے بعد یہ دوسری گلی اور یہ ہے پولر یہ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں اپنے ہسپنٹ کی ہیلپ کر رہی ہیں اس طرح سے پورا دن پولر میں کھڑے ہونا اور اس طرح کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس طرح جو عورتیں اس طرح کی محنت کرتی ہیں اور اپنے ہسپنٹ کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی عورتیں ہوں تو ان کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ اس طرح سے موٹیویشن بھی ملتی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ کر رہی ہیں تو ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اگر ان میں اتنی حمد ہے تو ہم میں کیوں نہیں ہے لیکن میرے شہر میں عورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ لیزی نہیں ہیں میں بتا دوں کیونکہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے کچھ جوب بغیرہ کچھ نہ کچھ تو بھابیاں پر اپنے آئی بروز بنواری اور ویکس بھی کروائیں گی اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر پہ آگئے ہیں اور گھر پہ آنے کے بعد بچے تو نہ تنگ کر رہے تھے شام کو ہمارا تھا پروگرام کہ ہم کریں گے پارٹی کچھ گیٹ ٹوگیدر کریں گے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور سجی بنائیں گے یا چرغہ بنا لیں گے کچھ اس طرح سے تو بچے بہت زیادہ شور کر رہے تھے تو میں نے ان کو مٹر کے حصے بنا کر دے دیئے اور میں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کا کمپیٹیشن ہے جو جلدی سے مٹر صاف کر لے گا اپنے حصے کے تو پھر اسے میں کچھ نہ کچھ گفت دوں گی لیکن میں نے ان کو دیا کچھ بھی نہیں وہ بھول گئے جیتنے کی اتنی خوشی ان کو ہوئی کہ بھول گئے تو ان کو میں نے اس طرح سے مصروف کر لیا ہے اس کے بعد یہ بندگو بھی میں نے کاٹی ہے گاجر ہے اور شملہ مرچ نہیں تھی ہری مرچیں ہیں اور مٹر ہیں اس طرح سے میں بناؤں گی یہاں بنانے کی ریسیپی میرے چینل پر ہے اگر کسی کو دیکھنی ہے فل ریسیپی چاہیے تو میرے چینل پر ہے اور یہ اب یہاں پہ اس سے بھا بھی بنا رہی تھی انہوں نے میرینیٹ کیا اس کو دہی تکہ مسالہ اور اس میں لال مرچ کالی مرچ اور تھوڑا سا نامہ کور ڈال کے سویا ساوس اور چلی ساوس یہ ڈال کے سرکہ نہیں ڈالا گیا کیونکہ اس سے چکن ہارڈ ہو جاتی ہے بس میرینیٹ کر کے وہ رکھ دیا ہے اب میں بناوں گی پہلے چاول اور آگ جلائی ہے سہن میں امی والوں کے وہاں پہ لکڑیاں ہم نے منگوالی تھی باہر سے اور آرٹیفیشل چولا ایک بنا لیا ہے انٹیں وغیرہ رکھ کے اس طرح سے بہت مزا آیا بہت دیر تک بیٹھے رہے آگ جلائے اس کے پاس اور سردی پھر تھوڑی کم ہو گئی تھی کیونکہ آنکھ جل رہی تھی پھر بچوں کو بھی بہت زیادہ مزا آ رہا تھا تو کافی دیر تک بیٹھے رہے اور چاولوں کے لئے میں نے مطر اور سبزیوں کو تھوڑا سا فرائی کیا اور اس میں پھر پانی ڈال دیا کالی مرچ اور چکن پاؤنڈر تھوڑا سا ڈال دیا تھا اور پھر اسے بس جیسے چاول ڈال کے اور دم لگا دیا لیکن بہت ہی ٹیسٹی چاول بہت مزے کے چاول بنے یہ چکن جو ہے میرینیٹ کیوی تھی اب اس میں تھوڑا سا دو چمچ تقریباً آئل ڈال کے اور چکن ہم نے اس میں رکھ دیا اب اسے سٹیم کریں گے اسی میں اسی کے اپنے پانی میں سٹیمر ہم نے نہیں رکھا اسی میں ہی اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پر رکھیں گے تو چکن وہ بلکل گل جائے گی اس کے بعد اس پہ کلر لانے کے لیے تھوڑا سا آئل یہی پر ڈال دیں گے کیونکہ اتنا امی کے گھر میں ظاہر ہے اتنا ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے ان کی چیزیں ڈھونڈنا پھر پکانا تو پھر ہم لوگ اس طرح کا کچھ حل نکالتے ہیں کہ بن جائے سب بنا سکی کر لے کام تو پھر آئل یہی پر ڈال دیا ہے اور چکن ایک میں نے نکال دی کیونکہ اس طرح سے یہ پھر بہت زیادہ گھلی ہوئی ہے تو ٹوٹ جائے گی اب اسے فرائے کر رہی ہوں آئل ڈال دیا ہے میں اور بھابی مل کر بنا رہے ہیں اور میری بہن جو ہیں وہ پر کے اس طرح کی کام جو ہیں وہ کر رہی ہیں تو اسے فرائے کریں گے ایک سائیڈ اس کا کلر آ جائے گا پھر دوسری سائیڈ اس کو پلٹیں گے ایک چکن جو ہے وہ کمر سے تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی باقی یہ والی چکن جو ہے وہ بلکل ثابت ہے صحیح اس کا مطلب چرغہ بہت ہی اچھا بنا مسالہ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا ہم نے کم رکھا لیکن اچھی چکن بن گئی تھی تو بس یہ آج کا میرا ولوگ تھا آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ